سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مرد حضرات زیرناب بال ریموو کرنے کے لئے اسی طریقے سے بغل کے بال ریمو کرنے کے لئے کریم کا پاورڈر کا لوشن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اور کیا لیڈیز گرلز زیرناب بال ریمو کرنے کے لئے اسی طریقے سے بغل کے بال ریمو کرنے کے لئے بلیٹ کا اسطورے کا یوز کر سکتی ہے کہ نہیں آج اس مرسلے کو آج اس غلط فہمی کو دور کروں گا آج محول حصہ ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کریم اور پوڈر کو یوز مرد نہیں کر سکتے اور مرد جس چیز کو یوز کرتے ہیں عورت نہیں کر سکتی مثلا اسطورے کو بلیٹ کو یوز نہیں کر سکتی ہے تو اس ویڈیو میں اچھ کلیر کرنے والا ہوں اس ڈاٹ کو اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں اند تک دیکھئے بوائز کے لیے تو یہی حکم ہے کہ زیر ناف بال جب ریموک کریں تو وہ بلیٹ یوز کریں یا پھر اسطورہ وغیرہ یوز کریں لیکن غلط کے لیے عورتوں کے لیے افضل ہے اکھیڑنا افضل ہے ہاتھوں سے اکھیڑ دینا یا کسی اور طریقے سے اکھارنا افضل ہے البتہ عورتوں کے لیے بلیٹ کا یوز کرنا اسی طریقے سے آپ کے اسطورے وغیرہ کا یوز کرنا یہ بھی جائز ہے اگر وہ قادر ہو اور مرد حضرات کے لیے کریم کا پاورڈر کا لوشن وغیرہ کا یوز کرنا بھی جائز ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں زیر ناف بال ریموک کرنے کے لیے آج کل جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے کہ مرد حضرات کریم وغیرہ یوز نہیں کر سکتے اور ایسے ہی یوں سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں گرلز بلیٹ کا یوز نہیں کر سکتے ہیں اسطورے کا یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے سب سب یوز کر سکتے ہیں مقصود ہے صفائی کا ہونا اور صفائی کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جائے البتہ افضل عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کھیڑے وہ کھیڑ نہیں سکتے تو کسی بھی طریقے سے وہ صفائی کر سکتے ہیں چاہے اسطورے سے ہو بلیٹ سے ہو یا کریم لوشن وغیرہ کے ذریعے سے ہو وہ مرد بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بغل کے بالوں کے ریموک کرنے کا طریقہ دیکھیں بغل کے بالوں کو ریموک کرنا یہ اصل میں حکم تو یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے بغل کے بال اکھیڑنا افضل ہے نوچنا افضل ہے لیکن اگر عمر زیادہ ہو گئی اب وہ اکھیڑیں گے تو درد محسوس کریں گے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اصل میں بچپن میں جب نکلنا شروع ہو تب ہی کیا جاتا ہے کہ اکھیڑ دیا جاتا ہے تو آنا پھر بند ہو جاتا ہے لیکن جب عمر ہو جائے تو پھر اکھیڑ نہیں سکتے تو اب مرد حضرات بھی کریم پورڈر وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں بلیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طورہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے گرلز عورتیں یہ بھی اس طورے وغیرہ یوز کر سکتے ہیں کریم بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی کچھ بھی یوز کر سکتا ہے مقصود صفائی ہے چاہے کس طرح بھی ہو جائے آج ہمارے معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ مرد حضرات کریم پورڈر لوشن وغیرہ یوز نہیں کر سکتے اور عورتیں اور گرلز یہ اسطورہ بلیڈ وغیرہ یوز نہیں کر سکتی حالانکہ یہ سب غلط ہے جو جو چاہے جس سے چاہے ریموو کر سکتا ہے چاہے وہ زرناب بال ہو یا پھر بغل کے بال ہو کسی بھی طریقے سے ریموو کرنا ہے اب چاہے وہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے مقصود ہے صفائی کرنا اور صفائی حاصل ہو جانے چاہیے یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کو شیئر ضرور کرے تاکہ غلط فہمیاں جو آج پھیلی ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ